السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک انسان اگر کسی انسان سے قرض لے لے قرض لینے کے بعد جب وہ انسان اس قرض کو لوٹائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ قرض لوٹانے والا قرض دینے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں دلیل سور النسائی کتاب الاستقراض حدیث نمبر 4683 چھالیس سو تیراسی علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواؤ الغلیل میں اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے حدیث نمبر 242424 راوی حدیث حبداللہ ابن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چالیس ہزار قرض لیا تھا اور جب وہ چالیس ہزار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چالیس ہزار مجھے لوٹا دیا اور لوٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالک کیا دعا کی بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالک اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و ایال میں بیوی بچوں میں اور تمہارے مال و جائداد میں اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے اور کہا اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَجَا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ قرض ادا کر دیا جائے اور ادا کرتے ہیے تعریف بھی کی جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے یعنی ایک انسان نے جس نے آپ کو مصیبت کی گھڑی میں آپ کا سہارہ بن گیا اور آپ کو پیسے کی ضرورت تھی اس نے وہ پیسہ آپ کو بطور قرض قرض حسنہ کے طور پر دے دیا تو جو وقت متعین ہے اس وقت پر جب آپ اس پیسے کو لوٹائیں قرض دینے والے کو تو لوٹانے کے ساتھ آپ اس کے لئے خیر و برکت کی دعا کریں بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک یہ سنت کا طریقہ ہے کہ قرض لوٹائیں تو قرض دینے والے کے لئے قرض لینے والا یہ خیر و برکت کی دعائیں کریں لیکن آج جس معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں ہم جیتے ہیں ہمارے یہاں کا معاملہ کچھ اور یہ ہے کہ انسان قرض لے لیتا ہے قرض وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے ٹال مٹول کرتا رہتا ہے جبکہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں پیسے آتے ہیں وہ دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے اور مختلف قسم کے ہینے بحالے کہ پیمنٹ نہیں آیا تو کیس نہیں آیا تو یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا جبکہ دوسرے تمام کام اس کے چلتے رہتے ہیں اور جب قرض دینے والا دیکھتا ہے کہ اس کے تمام دنیاوی کام چلنے ہیں لیکن ہمارا پیسہ نہیں دے رہا ہے ٹال مٹول کر رہا ہے کچھ سختی کرتا ہے سختی کرنے پر جب یہ قرض لینے والا پیسہ اسے واپس کر دیتا ہے تو واپس کرنے کے بعد اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لئے خیر و برکت کی دعائیں کرے جزاک اللہ خیر کہے بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک یہ دعا پڑھے اور اس قرض دینے والے کا ممنون اور مسکور ہو بلکہ بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جا بھائی تو نے تو میرا میری زندگی تنگ کر دی میرا جینا دوبھر کر دیا جا بھائی لے لے چھڑکارہ دے دے اور اخیر میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ قطع تعلقی تک بھی کر لیتا ہے کہ قرض لینے والا انسان اب قرض دینے والے سے سلام کلام بھی بند کر لیتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وقت پہ یہ قرض لوٹا نہیں سکا ٹال مٹول کرتا رہا آخر کار قرض دینے والا تنگ آ کر کہ اس کے اوپر سختی کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور سختی کرنے کی بنیاد پر یہ قرض کو واپس لوٹایا تو اس طریقے معاملات ہوتے ہیں یہ بہت ہی عیب کی بات ہے کہ ایک انسان جو آپ کے ساتھ خیر کر رہا ہو آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو آپ کے ساتھ مسئبت کی گھڑی میں آپ کا سہارا بن گیا ہو لیکن جب وہ ضرورت آپ کی پوری ہو جائے تو ایسے انسان کا آپ احسان بھول جائیں یہ بڑی ہی عیب کی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جب ہم کسی سے قرض لے لیں تو قرض کو ہمیں مقررہ وقت متیر مدت تک کیلئے جو جو ایماؤنٹ ہم دینے کا وعدہ کیے ہیں دینے کی کوشش کریں اور اگر اس وقت پہ نہیں دے پا رہے ہیں تو وقت آنے سے پہلے قرض لینے والے کو جس نے قرض دیا ہے اس سے فون کر کے یا مل کر کے بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ چھے تاریخ کو میں دے دوں گا پیسہ چھے تاریخ آ گیا ہے لیکن کسی وجہ سے مشکلات سامنے ہیں تھوڑی اور محلت دے دیجئے پھر مہدہ کرنے کی کوشش کروں گا اور جب قرض واپس لوٹا دے واپس لوٹاتے ہوئے قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے بھلائی کا بلہ برائی سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس وقت قرض لوٹاتے ہوئے قرض لینے والے کو قرض دینے والے کے لئے دعائیں کرنی چاہیے بارک اللہ لکا فی اہلی کا و مالک اللہ تبارک اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دا فرمائے وَسَلَى اللہُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَالَا آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اللہ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ